مجھے کسی نے ایک نوجوان میں جس ہوتل میں ٹھہرا ہوں ایک نوجوان مجھ سے ملا اور اس نے میں نے اسے پوچھا بیٹا تیرا کیا حال ہے تو بولے کہ سر میرا ایسا حال ہو گیا کہ میں نے ایک جوک سنا اس نے کہا کہ جوک ہے یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس نے کہا کہ اس کی زندگی کی تکلیف بیان کی اس نے کہا کہ میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ آپ کی سرکاری نوکری کب لگے گی اس نے آ کر اس سے کہا کہ آپ کی سرکاری نوکری کب لگے گی پپا لڑکا دھونڈ رہے ہیں پپا لڑکا دھونڈ رہے ہیں تو اس نوجوان بچے نے کہا موڈی سرکار پر بھروسہ مد کرو تم شادی کر لو اب موڈی جی بول رہے ہیں کہ میں دو کور نوکریہ دینے کا وعدہ کیا تھا دو ہزار چودہ میں آٹھ سال ہو گئے آٹھ سال کے بعد موڈی جی کہتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس تک دس لاکھ دوں گا ہمیں ماں نے دو ہزار چودہ میں وعدہ کیا تھا کہ ہر سال دو کور دو کور دو کور کتنے ہو گئے بارہ سولہ کور نوکریہ ملنے چاہیے تھی آپ نے کم کر کے کہا کہ دس لاکھ لے لو موڈی جی کوئی پھیکنے کی اگر کسی کو پھیکنا ہے تو آپ سے سیکھے یعنی دو کور سے دس لاکھ پر آ گئے آپ کہیں گزرات کے چناؤں میں کہا تھا دو ہزار چودہ میں پدان منتری بننے سے پہلے کہ باہر اس کے بینکوں سے پیسہ آ جائے گا بل